اکثر کلیگرافی میں بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ نا واو اور ڈال اس طریقے سے لکھا ہے نا یہاں پر بھی ایسے واو اور ایسے ڈال لکھ دیتے ہیں خوب فکر رائٹنگ میں برمان الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جو آج ہم کمپوزیشن بنانے والے ہیں وہ بھی ہماری 11 پہ ہے اور اللہ کا نام ہے الودود تو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہی گلاس تو علف ہمارا بلکل مکمل لمبائی پہ آئے گا اس طریقے سے یہ ہمارا علف کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے بنانا ہے لام تو لام بھی ہمارا اتنی ہی لمبائی پہ آ جائے گا اس کے بعد ہم نے بنانا ہے حرف واو تو حرف واو بنائیں گے ایک باکس آگے لے کر جائیں گے اور 1 2 3 4 5 5 باکس پہ ہم 7 سے 11 تک ہم واو بنائیں گے یہاں پہ یہ ہمارا واو کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے اندر کی آنکھ بنا دیں گے آنکھ کو بند کر دیں گے اس کے بعد ہم نے حرف لکھنا ہے دال جو کہ بلکل حرف واو کے جتنا ہی لمبا ہوگا ٹھیک ہے اور جس طرح کی شیب اس کی جا رہی ہے ہم نے اس کو لے کر جانا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے ایک اور واو لکھنا ہے اب یہ کمپوزیشن ہماری اس طریقے سے جاری ہے ایک واو ہم اس طریقے سے لکھیں گے یہ ہمارا یہاں پر واو آ جائے گا اور اینڈ پر یہ جگہ ہے وہاں پر سیم یہی والا دال لیکن الٹا بنائیں گے الٹا کس لیے بنایا ہے کوفک کا ایک رول ہوتا ہے جہاں پر ہم جو ہے وہ کلاک وائز کام کرتے ہیں اور سارے کام ہم نے کلاک وائز ہی کرنے ہوتے ہیں کوفک رائٹنگ کے اندر تب ہم اس کی اوریجنل جو ہے وہ کلیگرافی تک کھونچتے ہیں اکثر یہاں پر واو دال اور واو اسی طریقے ساری میں نہیں یہاں پر بھی واو بنا دیا یہاں پر دال بنے گا تو اکثر کلیگرافی میں بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ نا واو اور دال اس طریقے سے لکھا ہے نا یہاں پر بھی ایسے واو اور ایسے دال لکھ دیتے ہیں کوفک رائٹنگ میں اس طریقے سے کام نہیں ہوتا آپ نے کمپوزیشن جب سیٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ نے کلوک وائز اپنی کمپوزیشن کے سارے حروف لکھ دیا تو آپ ایک ایک حرف کو اس طریقے سے کر کے لکھیں گے یا پھر اگر آپ کا ایک ایک لفظ آ رہا ہے تو اس ایک ایک لفظ کو آپ جو ہو اس طریقے سے لکھو گے کلوک وائز آپ نے لکھنا ہے جب بھی آپ کوئی بھی کمپوزیشن بنائیں اس کے اندر آپ کو دیکھنا ہو کہ کوفک کا اصل میتھڈ کیا ہے تو اس میں آپ نے کلوک وائز اس کی کمپوزیشن کو مورنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی فلنگ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ حرف کس طریقے سے ہمارے سامنے آتا ہے